بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین کرام شادی کے بعد ہر جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی گودھری ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی دولت سے نوازیں تو اس سلسلے میں بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی بعض جوڑوں کو حمل جلد نہیں ہوتا یا پھر بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو حمل ہو تو جاتا ہے لیکن کچھ ہی ہفتوں یا مہینوں کے بعد ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یعنی مسکیریچ ہو جاتا ہے اور ان کی گودھ اجڑ جاتی ہے میری آج کی ویڈیو اسی سنگین مسئلے کے حل کے لیے ہے میری وہ تمام بہنیں اور بیٹیاں جو اس مسئلے سے دو چار ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ان کی زنگی کا سب سے بڑا توفہ ہے آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ وظیفہ بہت زیادہ پر اثر ہے بہت ساری بیٹیوں کو اس وظیفے کی برکت سے حمل کا پروسیس مکمل کرنے میں مدد ملی ہے اس وظیفے کے کرنے سے نہ صرف حمل محفوظ ہوگا بلکہ ڈیلیوری میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار مجھے سن رہے ہیں تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بہ آسانی آپ لوگوں تک پہنچتا رہے میری وہ تمام بہنیں اور بیٹیاں جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یعنی مسکرائج ہو جاتا ہے تو وہ حمل کے دوران ماں اور بچے کی روحانی حفاظت کے لیے یا حیو یا قیوم ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ ڈیلیوری تک پڑھتی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف حمل محفوظ رہے گا بلکہ ڈیلیوری میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی پر اداف فرما دیں گے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ چند احتیاطی تدابیر پر بھی ضرور عمل کریں یعنی سبزی اور فروٹ پہلے مہینے میں زیادہ لیں چائے کافی اور تیز میٹ مثالوں سے پرہیز کریں زیادہ وزن اٹھانے سے بھی پرہیز کریں اور جھکار کرنے والے کام بند کر دیں زور کسی صورت میں نہ لگائیں صبح ایک سیپ کھانے کی عادت ڈالیں سبز سبزیاں کھانوں میں بڑھا دیں کیونکہ ان میں آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی ضروری ہے ٹھوکر سے بچنے کے لیے اندیرے میں چلنے پھرنے سے پرہیز کریں کیفین کا استعمال پہلے پانچ مہینے بلکل بند کر دیں کوکا کولا، چائے، کافی وغیرہ سب کیفین میں شامل ہیں پاؤں سوچ جانے کی صورت میں پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ کر بیٹھیں اور لیٹیں زیادہ پشاپ آنے کی صورت میں پانی زیادہ استعمال کریں انشاءاللہ ہوتااللہ اس وظیفے کی برکت سے اور ان احتیاطی تدابیر سے آپ کا حمل اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ملوں گی اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ